بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہمارا اپلائیڈ پرڈیکٹیوٹی ٹولز کا مطالق ہے میں مرچ کو مل ہوں گا یہ مرچ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو سٹارٹ کرتے ہیں مرچ، جو ہی نے بیٹ پرکٹیوٹیوٹیو ٹول کے اندر جو ہے مرچ آتا ہے، کسٹم انیمیشن اور ٹائمنگ آتی ہے ہارپر لنکس اور پریزنٹیشن آتی ہے انڈیگریٹنگ ایمیجز ان ایکسٹرنڈر میٹیریل ان ورڈ پوسیس راتا ہے ایمپیرٹ فائلز ان ڈیٹا ایڈوانس ان کمپلیکس پالویڈا سٹیک ہے نا آج ہم صرف میل مرش کو دیکھیں گے میل مرش کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج میرا پولر لیکچر جو ہے وہ میل مرش کے مطابق ٹھیک ہے نا چلو سٹارٹ کرنا ہے ابجکٹف کے انڈیوز میل مرش ہم نے میل مرش کو انڈیوز کروانا ہے کہ میل مرش کیا چیز ہے ٹھیک ہے آپ کے ور� اندر جو ہے نا ایک مینیوز ہے میل مرش کا اس کو ہم لوگ آشکورے کو پر کو سٹڈی کریں گے اس طریقے سے اس کی فنکشنلٹی ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے دسکرس تہ فنکشن آپ پہ میل مرش اس کے مال مرش کے فنکشن کو دیکھیں گے اس کا کون سے کون سے کمپننٹس چھیک ہے نا اس کو ہم لوگ اڈیٹفائی کریں گے میل مرش میل مرش کیا چیز ہے اس اسی یوسفل طول دیٹ آلاو یو تو پروڈوز ملٹیپل لیٹرز لیبل ایبل 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 نیم ٹیکس این مور ڈیوزنگ دن پومیشن سٹورڈ اندلیس ڈیٹابیس اور سپیڈشیٹ بیسی کے لیے آپ نے کوئی ایک لیٹر لکھا دی اور ملٹیپل ریسپی جو ہے نا وہ اس کے ریسپی انڈ ہے ان کو بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے آپ کو یہ جو ٹول جو ہے یہ ایفیشنسی پروڈ کرتا ہے اس کی مدد سے جو ہے نا آپ ایک مردبہ لیٹر لکھتے ہیں اور اس کو ملٹیپل جو ہے نا جو رہے ہوتے ہیں سنڈر کو آپ لوگ ڈائی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ڈیٹر کو آپ لوگ ڈیٹا بیس اٹھا کے وہ ڈیٹا بیس آپ کی اسی ڈیٹا بیس میں وہ سکتا ہے سپیڈشیٹ کے ایکزل کے اندر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے آپ لوگ انامی آرام سے اس کو بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مل مرس کا مہن جمعہ سا ہے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ڈیٹا سورس کو لنک کرتے ہیں ڈاکمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے ہم مل مرس جو ہے نا وہ اسنمال کی جاتے ہیں جو سلیکٹر پیلڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ آپ اس کو ایک سو بندے تھے آپ نے ایک لیٹر لکھا تو جب اس کو پرینڈ نکالیں گے تو آپ کو سو کا پیس ملیں گی سو کا پیس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب جو ہوں گے جو سلیکٹر پیل آپ نے کی ہوں گے اس کے لحاظ سے اس میں جو ہے نا وہ سو ڈیفرنٹ آپ کو جو ہے نا سنڈر کا اوپر لکھائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ کام ویسے آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو وہ زیادہ ٹائم کنزمی ہوتا ہے ہے وہ اس میں کہ ہوتا ہے کہ وہ ویدن بان ار ٹو منٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ہنڈرٹ لیٹرز جو ہے نا ڈیفرنٹ کو آپ لوگ بیجنا چاہتے ہیں تو وہ آرام سے بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے وہ آپ کو پرینڈ کے لیو فرمیشن دیتا ہے اور جو ہے نا وہ اور انہی آپ کے کام کو ایزی پروڈکٹف کا پہتا ہے ٹھیک ہے کامپننٹ آف میل مرچ اس کے یہ کامپننٹس کے ہیں میں بیٹھیں اس میں سے یہ بیٹھ ماتا ہے پرام ڈاکومنٹس ہم پہلی سنس میں دیتا ہے ڈاکومنٹس سے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا it is generally the documents that contains the main body of the message we want to convey our senses کامر بیٹھنا چاہتے ہیں دوسرا کہتا ہے data file ہوتی ہے this is where the individual informations or data need to be plugged much to form the document is placed and maintained یعنی آپ کے اتنی data file ہوتی اس کے اندر آپ کا مختلف جو ہے نا وہ صور بندیج ہیں ان کا data جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ان دونوں کو منہ ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے when performing email merge you will need word documents آپ کو ایک بارڈ کا ڈاکومنٹس چاہیئے یعنی word کا ڈاکومنٹس سب سے open کریں گے basically ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دو طرح کے software کو use کرتے ہیں email merge کے اندر ایک آپ کو ورڈ کا ڈاکومنٹس ہوتا ہے دوسرا آپ ساتھ میں جو ہے نا ڈیٹا فائل کے لئے excel استعمال کر سکتے ہیں یا یہی database کے طور پر آپ مس اکسس استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس ہے دو جو ہے وہ software کے ساتھ آپ لوگ ان کے ساتھ میس کریں جب کو جو ہے نا لنک کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو ٹھیک ہے نا ان دونوں کو use کریں گے when performing a mail merge you will need a word documents you can start with the existing ones or creates a new one and recipient list یہ recipient list جو ہے نا یہ excel سے آپ لے سکتے ہیں یا آپ مس اکسس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ selected جو ہے نا وہ کوئی بھی database آپ کے پاس آئے worksheet آتی ہے یا database آتی ہے اس سے آپ لوگ لے کے اور دو ڈیفرنٹ software کو آپ ملا کے جو ہے نا ایک چیز بناتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ اپنا record goal جو ہے نا وہ achieve کرتے ہیں ٹھیک please use mail merge ٹھیک ہے نا دیکھن میں mail merge کی simple سی بات ہے کہ آپ کسی office کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ office کے اندر جو ہے نا آپ نے پانچ سو بندوں کو جو ہے نا لیٹر بیجنا ہے کہ بھئی آئیں آپ پرانی ڈیٹ کو جو ہے نا آپ کا انٹرویو ہے اب اس کے لیے یہ پانچ سو بندوں کو کیا وہ آپ ون بئی ون سب کو لکھتے رہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا سمپل سا یہ ہے کہ جو پانچ سو بندے آپ کے پاس آتے ہیں صرف ان کا آپ نے ان کا نام ایڈریس یہ چیزیں خوش انفارمیشن جو جنرل قسم کی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ نے لے لی اور ایک ہی لیٹر لکھا انٹرویو کا کے لیے آپ نے لکھا لکھا اور ان کو وہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو اپنے ایکزل کی ورکشیٹ کے اندر رکھ نہیں یا ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں سیکسس کے اندر رکھ لیں صحیح ہے اور دوسری جو آپ کے پاس جو آتے تھی ورڈ کے اندر جو آپ کے پاس شیٹ آتی تھی اس کے اندر آپ نے صرف اس کون کو یہ کہا جی کہ فلانی طریقہ تو فار ایکزمل میں کہتا ہوں کہ جو ہے آج کی ڈیٹی ڈال دیں ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں کہ آج ٹونٹی ٹونٹی آف میں ٹو دیزن ٹونٹی کو جو ہے نا وہ آپ کا فار ایکزمبل انٹھو ہو رہا ہے آپ لوگ اس ڈیٹ کو لے لاتے ہیں یا آج داخل دن بعد کا آگا لے رہتے ہیں تو آپ نے ایک مردہ پالیٹر لکھا اور دوسری ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے ان کا صرف ڈیٹا رکارڈ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے پہلے اس کا نام ڈیٹرٹرز جو آتے ہیں جنرلہ انفارمیشن اس کو آپ لوگ میرے جمال نہیں ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹس کو پر لے آتے ہیں اس اتنی سی بات ہیں اور اس نے مسئلے کے بعد نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو تو یوز میل مارچ اب ہم اس کو میرے اس کیسے کرتے ہیں کہ اپن این ایگزیسٹن وارڈ ڈاکومنٹس آپ ایک ڈاکومنٹس کو اپن کریں گے ارکری ایٹی نیو بان کو یا نیا بھی منا سکتے ہیں یا آر ایڈی آپ کے اپن ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے ن وارڈ کا یعنی آپ نے اپن کیا وارڈ کے اوپر آپ کے سن میں وہ جو ہے نا جو ہے نا وہ پیج نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے اینپ ہے پرام دا میلنگ ٹیپ آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے میں جو میریوز جو آتا ہے میں نے بطایا تھا اس میں میلنگ کا آپ کے پاس اپشن آئی گی ٹھیک ہے نا میلنگ کی آئے گی اس کے اوپر جو ہے نا آپ کیا کریں سٹارٹ میل مرچ اس کی طرف جائیں گے سٹارٹ میل مرچ کمانڈ کے اوپر جائیں گے انڈ سلیک کریں گے سٹپ پائی سٹپ میل مرچ وزرز یہ وہ کس چھین سٹیپ اس کے چھین سٹیپس ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اگر آپ اس دو زر استعمال کیا ہے یا کہ دو ہزار آپ نے سات استعمال کر لیا یا دس استعمال کر لیا سولہ استعمال کر لیا یا تیرہیں سولان جو بھی استعمال کیا رہے ہیں اس کے اندر یہ چھین سٹیپس کے ہیں نوال وہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھیں نا یہ میں مینوز کے اندر دیکھیں یہ میں ملنگ کی اوپر اپشن آ رہی تھی ہے وہاں پر اس کو اپنا لیا لیکن سٹارڈ میل مرش کو آپ نے کلک کیا اور ساتھ میں آپ کو جو ہے نا وہ سٹیپ پس ٹپ میل مرش بیزرڈ کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دا میل مرش پینس پیر انگل گائیٹ یو تھرو دا سکھ سٹیپ میں نے کہہ کہتے کل کس تر جونہ واہ گائیٹ کرے گی تا کمپلیٹ دا مرش آ نے فالوین repl Lords��ٹ عکم Shields ڈخر noi 153 Конечно tech to create by multiplayer و DRs میں فارم لائٹر دا مرش ڈخرس آ رسیب و ذا吗 تو یہ سٹیپ اندر دیکھیں جب آپ نے اس کو چکی عشان آگے دا چینو سٹر require تو تو اس میں آپ لوگ کے گھونے اللے ٹھیک نا چاہتے ہیں تو لیٹر کو select کریں گے ایمیل کرنا چاہتے ہیں ایمیل کریں گے یہ نیویلپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نیویلپ کریں گے لیبل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی آپشن آپ کے پاس آریے تمہوں میں آپ جانتے ہیں لیڈر کے ساتھ کرتے ہیں دوسرے سٹیپ کے آتے ہیں then select use the current documents then click next recipients to move to the step 3 یعنی کے بعد جو ہے نا کہتا ہے step 3 میں now you will need the address list آپ کا address list سے آئی ہے ٹھیک ہے نا پہلے جو ڈاکومنٹس تھا خالی تھا اس کے اندر آپ نے ایک لیٹر لکھ لیا پرانی ڈیٹ کچھ ہے نا وہ آپ کا انٹو پر آپ نے وہ لکھ لیا ٹھیک ہے نا so you will need to address list آپ لازمی ہے یہ وہ جو تھا آپ نے کسی کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے نا so words can automatically place each address into the documents the list can be existing file such as the excel worksheet یعنی آپ کے پاس یہ جو list آتی ہے وہ excel worksheet سے لے لیں یا کہلیں excel worksheet ہے ٹھیک ہے and you can type a new address list ہم نئی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کے پاس already data on مچھوڑ ہے تو اس کو use کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نئی بھی کریئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو from the malware stock space میں use and existing list ہم نے کہا یار ہمارے پاس already list بنی نہیں تھی اس کو ہم جب لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم browse کو browse والے button جو ہے نا یہ option آپ کو پاس آتی ہے اس کو آپ لوگ click کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو یہ list جو ہے نا یہ درنی address list یہ ساتھ ساتھ میں کو نظر آ رہی ہے list آپ کو کچھ آپ کو access کی مل جائے گی آپ open کریں گے تو یہ آپ کے پاس تو دیکھیں یہ اے آئے گا if the address list is in an access worksheet and ok اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ record جو ہے نا وہ لکھایا رہا ہے یہ آپ کا existment پہلے کا پڑھا ہوئے data ہیں انہیں تو آپ خود بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مسئل کے بعد نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے اندرے کرتا ہے کہ select recipient use an existing list کامل کر کے ہاں use an existing list کھو کیا ٹھیک ہے if you don't have an existing address list you can type the new list ٹھیک ہے new بھی کھا سکتے ہیں یار کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا step 4 کا اندر ہے now you are ready to write your letter when each copy of the letter will be basically the same ٹھیک ہے نا آپ ایک کی letter لکھیں گے ٹھیک ہے نا recipient جو ہے نا وہ آپ نے پچاس کی ہے تو پچاس آپ کے پاس copies آئیں گی اور اس کے اندر ہے recipient جب اس کے ساتھ مچ ہوگی تو آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گا لیکن basically document ایک ہی ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا inside the recipient کے لئے ہم پلیس کرنے کے insertion point in the documents where you want the information to appear ٹھیک ہے تو ہم یہ مرے پاس address books ہیں ٹھیک ہے gratings ہیں electronic postage ہیں more items ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم لوگ لیتے ہوئے جو ہے یہ mail merge کی option میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا choose one of the placeholder option آئے گی ٹھیک ہے address block rating یہ مختلف آپ آپ اپنے آئیں گے اس کو لے لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف جو ہے وہ option آ چاہیں گی صحیح ہیں تو یہ address کرنا چاہتے ہیں address پہجنا چاہتے ہیں یہ مطلب addresses ہیں ٹھیک ہے نا ان کو آپ بک select کر کے یہ اس کی ایک option ہے جیسے ہم لوگ یہ ہیں کہتے ہیں نا کچھ لیٹر کے اندر آتی یہ کچھ آپ لوگ envelope کی اوپر یوز کر سکتے ہیں یا آسوی document scooper آپ کی اوپر آپ بیوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر دیونے یہ option آپ کے پاس آئے گی جو جو آپ نے select کرنے ہوں گے اس کے بعد اوکے کر دیں گے آپ لوگ ایڈرس بلاکس آ جائے گا ٹھیک ہے نا جو ایڈرس بلاک اپنے لیا یہ وہاں سے آپ کو شو کر دے گا ٹھیک ہے آپ اس کے بعد greeting scooper آپ نے لے لیا یہ چیزیں greeting اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے when you don't collect the next preview letter اس کے بعد ہم لوگ چاہ کر دیں گے اس کو ہم لوگ preview کر دیں گے preview کریں گے تو ہمیں سارا جو ہے نا ورنبرمنٹ مل جائے گی for some letters you will need to add an address block and greeting lines sometimes یہ آپ کے optional ہوتی ہے اس میں greeting lines ڈیوز کریں ٹھیک ہے نا اور preview the letters to make sure the information جو آپ نے کیا ہے اس کو preview کر کے تک کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد next complete complete مارچ remove step سے step کو پر آکے آپ پرینڈ نکالیں گے آپ نے 100 اگر آپ کے پاس data تو 100 کافی سب کو نکل آئیں گے یعنی ایک letter تھا اس کے اوپر آپ نے complete to place کیا اور جو آپ نے چاہتے تھے اس کے بعد 100 آپ کو کافی نکل کے آ جائے گی اور آپ کا document complete ہوئے گا یعنی جو آپ نے جو جتنا کام ایک کے لئے کرنا تھا ایک کے لئے کرتے ہیں اتنا کام اتنا ہی اتنا ہی آپ کو time لگا اور آپ نے 100 کے لئے سندر کے لئے آپ نے کر دیا اور آپ کے لئے چیزیں ٹھیک ہے نا بیمارس کو ہم print recover کرنا چاہیں آل کرنا چاہیں ٹھیک ہے نا آل کریں گے تو آلے جائے گا selected کو لینا چاہیں سیلیکٹ کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے print کی option ہے اس میں آ جا کے اوکی چاہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا بہت زبردست ہیں آپ کہتے ہیں کہ word کا ایم اس ورڈ کا جو ہے وہ جو تار سب سے زیادہ